السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں میں خود ہی سوال کرتی ہوں خود ہی جواب دے دیتی ہوں اچھا جی ہم پالک چکن بنا رہے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی لزیز بنتا ہے یہ میں نے چکن لے لیا ہے ون کے جی اور میں نے پالک لے لیا ہے تقریباً یہ دو کلو ہے آدھی میش کی ہے اور آدھی میں نے ثابت رکھی ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں نے پانی ڈال کے تھوڑا سا میش کر لیا بلینڈ کر لیا تھا اور آدھی ثابت اس میں جائے گا جی ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ نمک ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ سوکھا دھنیا اور ایک چمچ اس میں آدھی جمچی حل دی جائے گی اور دہی جائے گی ایک کپ بھر کے اس کو پھینٹ کے آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے جی اور مل پیک کریم جائے گی تو یہ دیکھیں یہ میں نے پیاز اس میں رکھنی ہے یہ تقریبا ایک پیاز تھا بڑا اگر چھوٹے ہیں تو دو لے لیں اس کو اچھی طرح فرائے کر لیں یعنی کہ لائٹ براؤن کر لیں پھر میں نے گرم مسالہ لے لیا اس میں ایک علاچی ہے دو تین لونگ ہیں دو علاچیاں ہیں دو تین لونگ ہیں دارچینی ہے بڑی علاچی ہے یہ آپ چاہے نکال لینا بھونتے وقت اس کو نکال لینا لیکن یہ ٹیسٹ بہت اچھا تھا ایک تیج پتہ بھی اپنے لینا ہے اچھا پالک کو نا میں نے دیکھیں آدھا گرائنڈ اس طرح کیا پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیا اور آدھا میں نے ثابت رہنے دیا لیکن باریک کاٹ لی تو یہ دیکھیں چکن میں نے تقریباً ون کیجی لیا تھا تو اب دیکھیں پیاز میں نے کر لی ہے براؤن لائٹ براؤن سے ہو گئے اب اس میں ہم ڈال دیں گے چکن چکن کو ہم نے خوب بچی طرح بھوننا ہے پہلے گرم مسالہ ڈال لیں گرم مسالے کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا اس کو سواتے کرنا ہے پیاز کو کہ کہ نا اس کی سمیل جو ہوتی ہے نا آرومہ گرم مسالے کا بہت اچھا آ جاتا ہے اس میں اگر تیج پتہ آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ڈالنا ہے تو یہ آپ بات میں نکال لیں ٹھیک ہے جی اس میں چکن ڈال لیں اور چکن کو اچھی طرح اس میں بھون لیں لیکن اس میں کوئی مسالہ نہیں اگر آپ کو گرم مسالہ نہیں پسند تو نہیں ڈالیں لیکن اس کا نا آرومہ بہت اچھ ٹیس بہت اچھا آتا ہے پھالک میں تو یہ آپ دیکھیں لسن ادرک بھی چلا گیا لسن ادرک میں نے تقریبا ایک ایک چمچ لیا تھا ایک چمچ لال مرچ ہے آدھی چمچے ہلدی ہے ہلدی آدھی بھی نہیں ہے آدھی سے تھوڑا زیادہ ہے تو یہ آپ ڈال دیں گے تھوڑا سا گرم پانی ڈالیں گے یہ میں نے پانی گرم رکھا ہوئے تھنڈا نہیں میں یوز کرتی میں گرم پانی یوز کرتی ہوں وہ پین میں گرم کر کے فرائنگ پین میں تو رکھ لیں اپنے پاس سوس پین میں تو اس کو گرم کر کے رکھ لیں یہ دیکھیں جی سارا میں نے بھون لیا اچھی طرح اب آپ کی مرضی ہے اسی سٹیج میں آپ ٹیماٹر بھی سابق رکھی یہ میں اس میں ڈال دی ہے پالک اور ساتھ میں تھوڑا سا دودھ ڈالوں گی اگر فریش ہے تو وہ ڈال لیں میرے پاس یہ مل پیک ہے تو میں نے یہ ڈالا ہے اور مل پیک کریم ہی ڈالی ہے یہ دیکھیں میں نے گاجر کا مربع بھی بنایا اور میں نا اس کے اساس آپ کو دکھا رہی ہوں اس کی بھی ریسپی میں آپ کو بتاؤں گی بہت مزے کا بنتا ہے یہ اتنا کوئی میں آپ کو دکھانا چاہ رہی تھی دیکھیں دو میں نے بنا کے فریج میں رکھ دی ہے اور یہ ناشتے میں کھائیں ویسے خالی گاجر کبھی میٹھا دل چاہے کھائیں کم اس کے وہ ہیلڈی چیز تو ہے ہاں چینی تو ہے پر یہ ہے کہ وہ نیچے بیٹھ گئے شیرہ گاجر کو کھا لیں لیکن کیا کریں مجھو بری ہے بہت اچھا ٹیسٹ تھا اس کا اچھا دیکھیں جی پالک جو ہے وہ میں بھون رہی ہوں اس میں گڑھائی میں تو یہ پچھی طرح سے پک جائے گی اب میں نے اس میں دہی ڈال دیا اور ساتھ ہی میں اس کے کریم بھی ڈالوں گی اگر کریم نہیں ہے تو آپ ملائی یوز کر لیں گھر میں ملائی ہوتی تو ہے اور دودھ ہی ہے آپ اگر فریش جو لیتے ہیں وہ یوز کر لیں تقریباً میں نے دو ٹیبل تین ساری فور ٹیبل سپون تک ڈالا تھا دودھ اور ٹو ٹیبل سپون تک کریم ڈالی تھی اگر آپ کے بس نہیں تو ملائی ڈالیں ملائی بھی نہیں تو رہنے دیں سکپ کر دیں لیکن بہت اچھا بنتا ہے یہ آپ کے اپنی مرضی ہے میں تو آپ ایک ریسپی بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو بنائیں اور یہ بہت مزیقی بنتی ہے باقی آپ کے اپنی مرضی ہے جو آپ چیز اس میں ایٹ کرنا چاہیں اچھا جی یہ اب اس کو دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اس کو پھر ہم ملکہ سس کو بھون لیں گے اس کے اوائل نکلنے تک ٹھیک ہے اوائل آپ اپنی مرضی سے ڈالیں یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس کا اوائل سپریٹ ہو رہا ہے اس میں اگر آپ گھی ڈالیں گے زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ میں نے کسوری میتھی ڈالی انڈ میں اور اگر گھی ڈالیں تو زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا پالک میں میں نے اوائل ڈالا ہے تو اب یہ دیکھیں جی تیار ہو گئی ہے اور اب یہ میں آپ کو سرف کر کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کیسی زبردست بہت اچھی بنی تھی ماشاءاللہ سے اور یہ ساتھ رائز میں نے بوائل کیے تھے تھوڑے سے میں نے بوائل کیے تھے میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں انجوئے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو اچھی چھی اسی طرح ویسپیز دکھاتی رہوں گی اور آپ ٹرائے کریں اور مجھے فیڈ بیچ ضرور دیں اللہ حافظ جی بائی بائی